بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف فود انٹیسٹ آج میں آپ کے ساتھ بیفنہاری کی ریسپی شیئر کروں گا زبردست ریسپی ہے اور میرے کچھ دوست ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ فرمائش کی ہے کہ عاصف بھائی آپ جو ہے وہ ہمارے لیے بیفنہاری کی ریسپی شیئر کریں تو آج ان کی فرمائش پر جو ہے یہ ریسپی شیئر کر رہا ہوں ریسٹورنٹ سٹائل ریسپی ہے جس طرح ریسٹورنٹ میں بنائی جاتی ہے اسی طرح میں آج آپ کو گھر میں بنانا سکھاؤں گا وہ بھی آسان طریقے سے اور وہ کون سے مسالہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتل اور ریسٹورنٹ میں بننے والی نہاری ٹیسٹی اور کللفل ہوتی ہے تو ریسپی کو پورا دیکھنا ہے اس کیپ نہیں کرنا تاکہ جب آپ گھر میں ٹرائی کریں تو آپ کی جو ریسپی ہے وہ خراب نہ ہو ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو آل پر کلک کر دیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس آسانی کے ساتھ پہن جائے گا تو ویڈیو کو وینڈ تک دیکھنا ہے لائک اور شیئر بھی کرنا ہے تو آئیے مزیدار سی نہاری بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ون کے جی بیف لیا ہے جسے میں نے بڑے پیسز میں کٹ کروا لیا تھا نورملی تو جب ہم گھر میں میٹ بناتے ہیں اور جو بوٹیوں کا سائز ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن نہاری کے لیے جو ہے وہ تھوڑی بڑے سائز کی بوٹیاں لی جاتی ہیں تو اگر آپ بیف پسند نہیں کرتے آپ مٹر یا چکن بھی لے سکتے ہیں ایک ہی ریسپی ہے یعنی جو بھی آپ پسند کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں فور ٹیبل سپون میں نے نہاری شان مسالہ لی ہے یہ مارکیٹ سے ایزی ایویلیبل ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں دو میں نے گرین چلی لی ہے ایک بڑے سائز کا لیمن لی ہے ایک ٹکڑا جو ہے وہ جنجر کا لی ہے اور ایک فرائی پیاز لی ہے اور جو دوسرے مسالہ جاتا ہے وہ آگے جا کے ہم ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہاف کپ آئیل کڑائی کے اندر ڈالیں گے اور ویٹ کریں گے کہ جو آئیل ہے وہ گرم ہو جائے تو آئیل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر جو میٹ ہے وہ ایڈ کریں گے اور میٹ کو ہم نے آئیل کے اندر اتنی دیر تک فرائی کرنا ہے جتنی دیر تک جو اس کا کلر ہے وہ چینہ ہو جائے اور جو اس کے اندر بلڈ بغیرہ ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو ہم نے آئیل کے اندر اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے تاکہ جو بلڈ بغیرہ ہے وہ ڈرائی ہو جائے تو یہاں پر میں نے جو میٹ ہے وہ ایڈ کر دیا آئیل کے اندر اور اچھی طرح سے جو ہے وہ فرائی کر لیں گے میٹ کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے میٹ کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو آئیل کے اندر اچھی طرح سے اس کی بنائی کریں گے میٹ کو میں نے اچھی طرح سے فرائی کر لی ہے اور جو دوسرا برطن تھا وہ چھوٹا تھا اس لیے میں نے جو ہے وہ بڑے برطن میں شفٹ کر دی ہے یہاں پر ہم فور ٹیبل سپون جو نہاری مسالہ ہے وہ ایڈ کریں گے اس کے بعد ایک سے ڈیرھ لیٹر پانی ایڈ کریں گے ایک دفعہ ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس فرائی پیاز ہے وہ ایڈ کریں گے اور دوبارہ سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے اور پچاس منٹ کے لیے جو ہے وہ اوپر سے کور کر کے پکائیں گے اور جو چولے کی فلیم ہے اس کو ہم نے لو کر دینا ہے تاکہ جو میٹ ہے وہ اچھے سے گال جائے اور درمیان میں ہم ایک دفعہ چیک کر لیں گے اگر کوئی تھوڑا بہت پانی ہمیں ایڈ کرنا ہے تو وہ ایڈ کر لیں گے تاکہ جو میٹ ہے وہ اچھے سے گال جائے اس لیے ہم نے اس کو پچاس منٹ جو ہے اوپر سے کور کر کے پکانا ہے پچاس منٹ گزر چکے ہیں کور ہٹائیں گے اور چیک کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو میٹ ہے وہ گل گیا ہے یا اس میں تھوڑی بہت طبی کوئی کسر باقی ہے تو ابھی آپ کو جو ہے وہ چیک کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ جو میٹ ہے وہ اچھے سے گل گیا ہے یہ دیکھیں بالکل جو ہے وہ ٹینڈر ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میٹ جو ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے یعنی اچھے طریقے سے جو ہے وہ گل گیا ہے تو ابھی ہم ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے نمک جو ہے وہ حسب زائقہ ہے آپ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے جو ہے وہ ہماری حوصلہ بزائی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ہمارا کام پسندہ آ رہا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں فور ٹیبل سپون میں نے بیسن لیا ہے جس کو میں نے ہاف کپ پانی کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا وہ ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ جو چمچہ ہے وہ چلاتے جائیں گے اور بیسن کو پانی کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو اس میں گھٹلیاں اور لمز ہیں وہ ختم ہو جائیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے ایڈ کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ جو چمچہ ہے وہ ہلاتے جانا ہے اور جو چولے کی فلیم ہے اس کو ہم لوگ کر دیں گے زیادہ بیسنی ایڈ کرنا اگر آپ زیادہ بیسن ایڈ کریں گے تو جو نہاری کا شوربہ ہے وہ زیادہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے جو ہے ایک پین لی ہے جس کے اندر فور ٹیبل سپون اویل ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم جو ہے وہ جنجر ایڈ کریں گے جس کو میں نے باری ایک جولین سائز کاٹ لیا تھا اور جنجر کو ہم ہاف براؤن کر لیں گے فل براؤن نہیں کرنا اور نہ ہی جو ہے ہم نے اس کو جلانا ہے بلکہ ہاف براؤن کر لینا ہے اور جب جنجر جو ہے وہ ہاف براؤن ہو جائے گی تو اس کو ہم نہاری کے اندر ایڈ کریں گے جنجر ہاف براؤن ہو جکی ہے تو اب ہم اس کو جو ہے وہ نہاری کے اندر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس سے جو نہاری کا کلور اور ٹیسٹ ہے وہ اور بھی اچھا آئے گا ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آنا شروع ہوگی ہے ماشاءاللہ جو اویل ہے وہ اوپر آ گیا ہے تو یہاں پر ہم کٹی ہوئی گرین چلی ایڈ کریں گے لیمن ایڈ کریں گے اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی اچھا آئے گا اور بلکل ریسٹورنٹ سٹائل جو ہے وہ ہم نے نہاری تیار کی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور نہاری جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ چولے کی جو فلیم ہے ہم نے آف کر دی ہے تو اب ہم آپ کو جو ہے وہ ڈیش آوٹ کر کے دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ فائنل لک بیف نے ہری جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور جو ہشبو ہے وہ بھی بہت پیاری آ رہی ہے اور کلر جو ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ زبردست ریسپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس آسانی کے ساتھ پہنچ جائے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ